موسیقی چنپر مراد آباد میں کلے والی مسجد میں ستہ اسوی شبے قدر کے موقع پر ایک بڑی دین ہی مزلس ہوئی دعوت اسلامی حضرت اللہ محمد احسان رزا تاری ہند مدنی ککلہ نگران نے اپنے بائنات سے نمازہ حضرت نے اپنے بیان میں بتایا کہ کلے والی مسجد میں ایک سو دس لوگ دس دن کے لیے اتفاق میں بیٹھے ہیں جو صرف دین سیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں حضرت نے آگے اپنے بیان میں فرمایا کہ رمضان کے آخری عرشے کی تاک راتوں میں شبے قدر کو تلاش کرو شبے قدر سب راتوں میں سب سے افضل رات ہے اسی رات کی تلاش میں سب لوگ یہاں جمع ہیں مسلمانوں کو سب لوگوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم کا ہو حضرت نے آگے فرمایا کہ جیسے رمضان میں زندگی گزارتے ہیں ویسے ہمیں اور دنوں میں بھی زندگی گزارنی چاہیے حضرت نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم لوگوں کو پانچ وقت کی نماز کسرت سے پڑھنی رہنی چاہیے اور ہمیں رمضان میں اپنے مال کی زکاة نکالتے رہنا چاہیے جس سے کہ گریب لوگوں کو بھی عید مرانے میں کوئی دکت نہ ہو اور عید کی نماز سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے یا ہر مرد عورت بڑے بچے سب پر واضب ہیں اور آخر میں ہندوستان کی ترقی کے لئے دعا کی گئی ہندوستان کی امن اور چین شانتی کے لئے بھی دعا کی گئی اسلامی بھائیوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے انہیں یہ میں جو ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے میں یہ ریکیسٹ کروں گا جو چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگی کو پر امن انداز سے گزاریں وہ بھی اپنی زندگی کو اچھی انداز سے گزاریں محبت کے ساتھ گزاریں پیار کے ساتھ گزاریں اور ایک مسلمان کو اچھی انداز سے رہنا چاہیے محبت سے رہنا چاہیے آپ اس میں بھائی بھائی سے محبت نہ رہیں جگڑے نہ کریں بس یہی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ بھی موقع ملے تو یہ سنت و برا اعتقاف کریں اس سال تو نہ ہو سکے گا آئندہ سال کے لئے آپ ارادہ کر سکتے ہیں اعتقاف کرنے کا میں الحمدللہ یہ علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور ساتھ ساتھ انفرادی عبادت کا بھی موقع ملتا ہے اور علم دین یہ افضل عبادت ہے الحمدللہ یہ افضل عبادت ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا میں ایک مختصر واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ایک صحابی بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر تھے گفتگوئی چل رہی تھی تو جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوتے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس میں لئے صحابی بیٹھے ہیں ایک ساتھ کے بعد ہی انتقال کر جائے حضرت صحابی صلی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایک ساتھ کے بعد انتقال کر جاؤ گے تب وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجی جو اس وقت سب سے زیادہ افضل ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ وہ صحابی کے ایک حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور ایک ساتھ کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گے اور آبی فرماتے ہیں اگر ایک حاصل کرنے سے افضل کوئی عمل ہوتا تو اللہ کے رسول اسی کو ارشاد فرماتے ہیں تو الحمدللہ اعتقاف میں کئی بھی حاصل کرنے کو ملتا ہے دعوت اسلامی کے پہت جو اعتقاف ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ عبادت کا بھی موقع ملتا ہے تو یہ میں کیس کروں گا کہ آپ بھی کوشش کریں اعتقاف کریں اور یہاں بھی ہماری انتیسوی شبی ہوگی اس میں بھی انشاءاللہ دعا کا سلسلہ ہوگا اب بھی انشاءاللہ دعا کا سلسلہ ہوگا تو آپ بھی جوہز میں تعاون کریں دعوت اسلامی کا ساتھ ہے دعوت اسلامی تینوں سنیت کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے قرآن و سنیت کی خدمت بلگی ہوئی ہے آپ سے انتجائے کہ تعاون کریں دعوت اسلام جزاک اللہ حفظہ رہے ہیں حالی مسجد میں اس مبارک شبی جو نورانی اور روحانی پیروگرام منافق کیا گیا تو اس دوران کیا اس کی غرض و غائط ہے اور کیا کیا پیروگرام اس دوران جیسے ابھی صلاح کو تسبیح بھی ہوئی ہے تو براہ مہربانی ہمارے درشکوں کو تفصیل سے اس بارے میں بتانے کی ذہمت کریں الحمدللہ حضو جللی ہاں علیہ والی مسجد میں یہ سلسلہ ہمارا ہوا ہے آج ستائیسی رات ہے اور سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں شبِ خطر کو تلاش کریں یہ بڑی برکت والی رات ہے تو اسی شب کی اسی رات کی تلاش میں یہاں پر ستائیسی شبِ آج جللی والی مسجد میں جمع ہیں اور یہاں الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماع ہوا بیان ہوا ایک مسلمان کو کس طرح سے زندگی بزارنی چاہیے کیسے تعلیماتِ مصفا صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے کس طرح سے اپنے اخلاق کو بہتر رکھنا چاہیے کیونکہ مسلمان کو اسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے مسلمان کوئی اچھے انداز ہے زندگی کو گزارنا چاہیے مرمان انداز کو گزارنا چاہیے یہی تعلیماتیں ہوسفہ ہیں یہی کچھ یہاں بتایا گیا آج اور ابھی انشاءاللہ سمجھل صلاح و تصویر کی نماز ادا کی جائے گی اس کے بعد میں قوم ملت کے لئے دعا ہوگی لوگوں کے لئے دعا ہوگی مول کے لئے دعا ہوگی دنیا بھر میں مسلمان ہیں ان کے لئے دعا ہوگی یہ یہاں پر ماشاءاللہ کتنے حضرات یہاں پر متقف ہیں اس وقت میں الحمدللہ ہمارے 110 اسلام بھئی قلعے والی مسجد میں اعتقاف میں ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تو 110 قلعے والی مسجد میں ہیں اس کے علاوہ ہماری پوری انڈیا میں انہیں تقریباً پانس سو مقامات پر دس ہزار سے زیادہ اسلام بھئی آخری دس دن کے لئے اعتقاف میں ہیں اور پورے ماہ اعتقاف میں ہمارے تیس مقامات ہیں تیس پیلیسز ہیں کہ جہاں پر ہمارا پورے ماہ کا اعتقاف چل رہا ہے جس میں دو ہزار سے زیادہ اسلام بھئی ہے اس وقت میں اسی لئے یہی اعتقاف پوری انڈیا میں ہو رہے ہیں اور اسی میں سے اعتقاف ہمارا یہ قلعے والی مسجد دورمنٹ بولی مرادبات میں ہو رہا ہے کہ جہاں پر 110 اسلام بھئی ہیں اور ان کو یہاں پر سنت مصفحہ سکھائی جا رہی ہے ان کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے کیونکہ یہ رمضان ماہ قرآن ہے یہ رمضان ماہ قرآن ہے اور یہ قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے تو اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا یہ ایسا مبارک مہینہ ہے تو یہاں پر قرآن سکھا بھی جا رہا ہے سکھایا بھی جا رہا ہے اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور جو ضروری مسائل ہیں دین اسلام کے وہ بھی الحمدللہ سکھائے جا رہے ہیں یہ سنت مصفحہ بھی سکھ رہے ہیں چھولی جھوٹ ہی بات اس سے بندے کو بچنا چاہیے یہ بھی حسنی ٹی وی وان انڈیا نیوز کے لئے سلمان کی ریپورٹ مراد آباد